ڈاکٹر لشمڑی آدب شکیل بنائیو نے جب لکھا تھا مند ترپت حری درشن کو آج سوچا تھا وہ اس نے کہ اس ہندوستان میں لکھ رہا ہے جہاں پہ ایک سنیاسی سنیاسی ہی کہوں گا گیرو بست کہنا ہوگا مجھے تو ہر گیرو بست والے بکتی کے من میں سمان آتا ہے سنیاسی لگتا ہے مجھے شکیل بنائیو لکھ رہا ہے مند ترپت حری درشن کو آج گیرو بست والا بکتی سیتا ہے محلاؤں سنجھے جی آپ نے بہت جروری مسئلے پر یہ بات چیت رکھی اور بہت بھرش لوگ اس بات چیت میں شامل ہیں بہت ادھر ادھر جائے بھی نام میں چونکہ دلیوشو تیالے میں ہندی پڑھتا ہوں میں ہندی کا ودیارتی ہوں تو میں اپنا ریفرنس وہیں سے لے کر کے اس پورے مسئلے پر ایک بات رکھوں گا اور سب سے پہلے پرنجوائے ہمارے سینئر ساتھی ہیں انہوں نے جو آخری بات جہاں کتم کی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم سارے لوگ آپس میں ایک جو بھروسہ سمودھانک مولیوں پر ہے مانوتہ پر ہے اس سے کم سے کم خود سے ایک وعدہ کریں کہ اس سارے سیاہ اندھیرے وقت میں بھی ہم اپنی لڑائی لڑیں گے کیونکہ ہمارے ناغریک ہونے کی یہی ذمہ داری ہے سیاہ رات نام لیتی نہیں ڈھلنے کا یہی تو وقت ہے سورج ترے نکلنے کا کتنا بھی برا وقت آئے وہ اس سے اس سے لڑائی لڑنی ہوتی ہے اب جو بات آپ نے کہی ہے کہ دھرم کو لے کر کے جو کچھ بھی اس دیش میں ہو رہا ہے سب سے پہلی بات کہ اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر ہو رہا ہے اور حرجندہ جی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے اس کو بھی جوڑ دے رہا ہوں کہ آج وقت اس بات کا نہیں ہے کہ ہم بیلنس وادی سمیقشہ کریں کہ دونوں طرف کٹرپنت ہے اور دونوں طرف کا کٹرپنت ایک دوسرے کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے مانا کہ اس بات میں سچائی ہے مگر آج یہ سچائی اتنی اتنی صاف نہیں ہے کیونکہ آج ایک پکش میں ستہ کھڑی ہے ستہ پرائیوجت جو وچار ہے جو ومرشل رہا ہے اس میں جو لوگ دوسرے کھیمے پر حملہور ہیں انہیں یا تو سنرکشت کیا جا رہا ہے یا انہیں پرکارانتر سے پروچساہیت کیا جا رہا ہے کہ بلکل آپ کی سرکار ہے آپ جو چاہے کریں یہ اس دیش میں ہو رہا ہے اس لیے اس کے خلاف اور بہت سنکھیک وادی جو ہنسہ ہوتی ہے نا آپ کو ہمیشہ اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ انتتہ یہ آپ کو ہی لے جاتی ہے اب میں اپنے وشہ پر آتا ہوں انسہ جو دھرم کا پورا روپ ہے میں بھکتی اندولان پر میں نے پیچ ڈی کی ہے اور وہاں سے ریفرنس لے کر کے مجھے سب سے پہلے جو نام یاد آتا ہے وہ ہے کبیر کا اور کبیر نے اس زمانے میں اسی تیور کے ساتھ کہا تھا کہ ارے ان دون راہن پائی ہندوں کی ہندوائی دیکھی ترکن کی ترکائی ارے ان دون راہن پائی اور اس کبیر نے ایک درشن دیا تھا کہ موکو کہاں ڈھوڑے رے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ میں مندر نہ میں مسجد نہ کعبے کے ایلاس میں خوجی ہوئے تو تورتے ملی ہو پل بھر کی تلاش میں کہیں کبیر سنو بھائی سادو سب سانسو کی ساتھ اسی بھکتی آندولن کا دوسرا قوی رویداز رویداز نے کہا تو اس نے کیا بات کہیں کہ ہندو پوجے دہرہ اور مسلمان مسید ہندو کہوں تو نہیں مسلمان بھی نہ ہے یہ بھکتی آندولن کا جو سور تھا جس میں دونوں کے ساتھ دونوں کے سامنے نکار کا بودھ تھا کاکر پاتھر جور کے مسجد لئی چنائے تاچر ملہ باگ دے کیا بہرا ہوا خدا ہے تو دوسری طرف کبیر نے صاف کہا کہ پاتھر پوجے ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ تاتے یہ چاکی بھلی پیسکا میں سوال ہمیشہ کرتا ہوں سنجے جی کہ ان کے کتھت ہندو راشتر میں کبیر کی جگہ کہاں ہے رویداز کی جگہ کہاں بھلے شاہ کی جگہ کہاں ہے کہ پڑ پڑ یار مفازل بنیا کدھی اپنے نال نو پڑیا ہی نہیں یہ یہ ساری چیزیں کہاں مان چنگا تو کٹھوٹی میں گنگا کہاں چلا گیا اس ہندو راشتر پورے بمرش میں آپ نے درسل میں کوئی ہندو وادی میں تو اس کی اس کی بھی loophole کھولتا ہوں کہ آدیواسی لڑ رہے ہیں اسی دیش میں مارے جا رہے ہیں اس کو بھی تم ہندو کہتے ہو ڈالیت کو موچھ رکھنے پر راجستان میں مار رہے ہو ڈترہ کھنڈ میں اس کی کھانا بنانے پر اس کی منا کر دے ہو کھانا نہیں کھانا وہ ہندو نے یہ بات اس کی بھی نہیں کرتے او بی سی جتنے ہیں سنجے جی آپ یوپی میں ہیں جب آپ پتہ کریے او بی سی لوگ جو ہندو بنے ہیں ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے تو میں تو اس فلسپی بات کرتا ہوں باوجود اس کے میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہارے ہندو راشتر بھکتی اندورن کہا ہے اگر کبیر تمہارے ذہن میں ہوتے تو آج مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے نارینا لگاتے اور اس سے بھی مہتپون بات تھوڑا سبب کلوں گا سنجے جی اس سے بھی مہتپون بات جس رام کے نام پر کبھی الگ سے اس پر کبھی بحث کریے گا رام کا اس پر بھی بات کروں گا کہ کب رام ہاتھ سوم میں چھوی والے رام جو ہاتھ اٹھا کے عاشروات دیتے تھے اوگر رام تو پورے بھارتی جعان بیمانسہ میں کہیں چتر تھی نہیں ہے اور رام مندیر راندولن کے بعد تیر دھنو تانے گسے والے رام آئے اکھنڈ راماڑ کا پاٹ شروع ہوا رام لیلاؤں کا منچن شروع ہوا اور ٹی وی پر راماڑ اس کے ومرش سے آج ہم یہاں کھڑیں کہ مسجد کے سامنے انا رہا لگا اور اس رام کا سب سے بڑا اپاسک تلسی ابھی چھوڑ دیتے ہیں اس بحث میں کہ رام چرک مانس میں جس نے رام کی گاتھا کو ایسا لگ دیا کہ رام جن مانس تک چلے گئے اس پر رانگے راگو یشپال اور شہدان سنگھ چوان نے کیا لکھا ہے پڑھائی لکھائی کی تو باتی کتم ہوگی سب اربن نقصہ لوگ ہیں تو اس کی تو کوئی باتی نہیں کرے گا لیکن میں پوائنٹ جو کہہ رہا ہوں وہ ہی بابری مسجد گری اس کا ذکر تک نہیں ہے کوئی مسجد توڑ رہا ہے وہ مندیر توڑا رہا ہے رام کا اس کے بعد اس پر مسجد بن رہی ہے اور اسی دور میں تلسی لکھ رہا ہے اور یہ لبز بھی نہیں اور اُلٹا تلسی نے کیا لکھا کبیتاولی میں دھوٹ کہو اوہ دھوٹ کہو رجکوت کہو جلہا کہو کہو کی بیٹی سو بیٹا نہ بیاہا کہو جات بگارب نہ سوگ اور آخری لائن کیا کہہ رہا ہے مان کے کھائی بو مسید میں سوئی بو لیبے کو ایک نہ دیبے کو دھو رام کا سب سے بڑا اپاسک تلسی داس اور وہ اس اپنی کبیتا میں لکھ رہا ہے کہ مان کے کھاؤں گا اور مسجد میں سوگا مجھے نہ کسی سے لینا ہے نہ دینا ہے ہم چاکر رگوپیر کے پٹے لکھو دربار تلسی اب کا ہوئیں گے نر کے منصفدار انہوں نے اس زمانے کی سطح کے سامنے ٹھکرا کر کے اس کو کہا تھا کہ اب انسان کے منصفدار کیا ہوگی اور آج چند انسان جو نیکا بنے بیٹھے ہیں انہوں نے رام کو بیچ دیا جو رام کو لائیں ہیں ہم ان کو لائیں گے اور کسی ہندو کی بھاونا آرک نہیں ہوئی کہ رام کو یوگی اور مدی لائیں ہیں اس لیے ہم نے درسل گیان اور ترگ کی پوری پرمپرا کو نسکنابود کر دیا ہے اپڑ کوپڑ اور بیروشگاروں کی بھینڈ تیار کی ہے جو الپسنکیوں کی مسجد کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی والا سر جھگا کر جیسے رام بولے گا آپ نے پورے بمرش کو بست کر دیا ہے یہ میری ٹپڑی ہے اور اس کا جو آپ کا بشے ہے کہ یہ کس دشا میں لے جائے گا مسلمان تو مارے جا رہے ہیں آدتی ہو گئے ہیں آپ نے کہا نو دن نئی میٹ بنے کہ انہوں نے چکچا سن لیا کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اس کے مارے جائیں گے سب سے آدھا سو کالڈ ہندو لوگ کیونکہ آپ کے جعان کو آپ کے دھرم کو آپ کے سنسکرٹی کو آپ کے لٹریچر کو تباہ کر دیا جائے گا اور پھر آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ رام کا نام پر جاب کرنے والا رسکان مانوس ہوں تو وہی رسکان بسو وانند کی برچکی گوریوں اور اس پوری پرمپرہ کو دھست کہہ جارہا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے آپ کی پیڑیاں جڑوہین پیدا ہوں گی جس کو ہمیشہ کوئی دنگائی استعمال کریں شکریہ موسیقی